بھارت کا پاکستان کے نئے سیاسی نقشے پر رد عمل سامنے آ گیا وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مقبوضہ کشمیر اور گجرات کے کچھ علاقوں کو نئے پاکستانی نقشے میں شامل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہ عالمی ساخ بھارتی وزارت خارجہ کا شدید رد عمل بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مقبوضہ کشمیر اور گجرات کے کچھ علاقوں کو نئے پاکستانی نقشے میں شامل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کے مطابق ایک نام نہات سیاسی نقشہ ہے پاکستانی وزارت خارجہ نے پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے سیاسی نقشے پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا بھارت توسی پسندی اور ریاستی دشتگردی کے ساتھ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے والا ملک ہے بھارت ایسے بیانات سے مقبوضہ جمع کشمیر میں اپنی غیر قانونی اور ناقابل قبول حرکتوں کو منظور نہیں کروا سکتا اور دنیا کی ان سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی نے کہا ہے کہ اقوام مدہدہ نے مسئلہ کشمیر پر اپنا کردار ادا نہیں کیا جس سے مایوسی ہوئی اقوام مدہدہ ہمارا نقشہ تسلیم کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ایک انٹرویو میں صدر آر فلوی نے کہا کہ بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں بھارت میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں وہاں کی حکومت اپنی تحریک کو خود مس کر رہی ہے ڈاکٹر آر فلوی کہنا تھا کہ کشمیر میں خواتین پر ظلم کیا گیا بھارت نے نازی قسم کی سیاست اور پیلٹ گن کا استعمال اسرائیل سے سیکھا بھارت کشمیر میں مظالم بڑھا رہا ہے مودی حکومت نے حالات خراب کیے لیکن وہ اپنے آزائم میں کامیاب نہیں ہوگی صدر مملکت نے کہا کہ اقوام مدہدہ کا ادارہ 1945 میں بنا جہاں بھارت خود کشمیر کا معاملہ لے کر گیا اگر مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے تو بھارت عالمی میڈیا کو اجازت کیوں نہیں دیتا ان کا کہنا تھا کہ کشمیر مسئلے پر ہم سب اکٹے ہیں کشمیر مسئلے پر ہم نے سب سے پہلے اپنا رول ادا کرنا ہے بھدھ کے روز سینٹ میں مجھے دعوت دی گئی ہے کسی صدر کو سینٹ کی دعوت کا یہ پہلا موقع ہے صدر نے کہا کہ سوشل میڈیا تیز ترین فورم ہے وزیراعظم عمران خان سے کہا ہے کہ کشمیر کاؤز کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے موسیقی